آر لوگوں کے مناظر کے سین کے لئے جاول دیئے تھے دیکھتی تھی ان میں خیسام ہو گیا تھا دوستو پیڈیو والڈیف کے کرونا گراؤنڈ ریپورٹس میں آج میں آپ کو لے چلوں گا مدبردیش کے بیتو زلے میں جہاں میرے ساتھ ابھی فون پر ہیں مدلال بے تھے مدلال جی مہاراہ شرپور زلے میں برورا گاؤں میں ویلوی بریج بنانے کے کام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے اور لاکڈاؤن کے بعد انہیں کمپنی والوں نے جیپ میں بٹھا کر کے کچھ دوڑ لے کے گئے اور پھر وہاں سے وہ ناکور تک پہنچے دائیسو کلمٹر کا سفر کر کے بارہ لوگ اور پھر ناکور سے وہ پیدل آٹھ گھنٹے چل کر کے پندرونہ تک پہنچے جہاں پر پولیس والوں کی مدد سے ان کو ایک ٹرک جس میں سلیہ وغیرہ رکھا جاتا ہے اس نے بٹھا کر کے دار گھنٹے کے سفر کے بعد ملتائی پہنچایا گیا اور ملتائی سے پھر وہ پیدل نکلے آملہ جو ہنٹے میں بڑھتا ہے آملہ تک آملہ سے وہ پھر پیدل چلے ہیں ایک رات اور ایک دن اور پھر پہنچے ہیں اپنے پنچائت کچھ لورا بیری آمدانہ پنچائت پہنچنے کے بعد ان کو جیسے سارے پروازی مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے آئیسولیشن سینٹر میں رکھا گیا جو بنایا گیا تھا کچھ لورا پراکسنیک ودیالے میں جہاں پر ان کو چھے دن رہنا پڑا تھا مدن جی ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پر پنچائت کچھ لورا بیری آمدانہ پراکسنیک ودیالے میں آئیسولیشن سینٹر میں کیا ویعاستہ تھی اور کیا ویعاستہ نہیں تھی یہ گرانڈ ریپورٹ میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ دیش میں ہر جگہ پر جو آئیسولیشن سینٹر بنے ہیں کچھ کی بہت خراب حالت ہے کچھ کی حالت ٹھیک ہے تو سویرہ نہیں ہے اس ریپورٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ مدلال جی اور ان کے باقی ساتھی کس حالات میں ایسولیشن سینٹر میں رہے تھے مدلال جی مدلال جی آپ کو آپ جب پہنچے تھے تو آپ کو جو بھی چاول اناس دیا گیا تھا وہ سبھی لوگوں کو ملا کر کے دیا تھا نا ہاں مدلال ہم جتے لوگ تھے نا آٹھ لوگ آٹھ لوگوں کو ملا کر کے سین کے لئے چاول دیا تھا یہ تو بہت کم چلا ہوگا کتے دن میں ختم ہو گیا ایک دن میں ختم ہو گیا اس کے پاس سے اور دوسری دن سے دوسری دن سے ہمارے گھر سے کھانا آنے لگ گیا ہم کیا ہم ہو کے رہی تھے تو اپنے جو آٹھ لوگ تھے ان کے اپنے اپنے گھروں سے کھانا کھانا شروع ہو گیا ہاں اپنے اپنے گھر سے یہاں بھی نہیں تھا کہ گاؤں والی مل کر کے کچھ کر رہے تھے اسے ہم اپنے اپنے گھر سے ہی کر رہے تھے نہیں اپنے گھر سے آ رہے تھے تو پنچہ کی دن سے بھی کوئی بیسہ نہیں ہے پنچہ کے طرف سے اٹھتا ہے ہمارے کلو تیل اور تین کلو چاوال اور اپنا اگرے اگرے سامان کریں جیسے نمک مرکے ہو گیا ہے پانچہ بہت سے کھلا تو اگ دن کھا لیے اور دوسری دن سے پھر ہمارے گھر سے کھانا جانا ملک کھانا پی رہے ہیں ہمیں کول کر گیا تھی کہ ہم یہاں پہ ہیں چھے دن ملک گھر سے ہی ملک کھانا پینے سامان کرتے پینے کا پانی سوچالے وغیرہ کیا تھے ہم کو پرکی بن لگا دی وہ ہیڈ پم تھا اس کو چھینے نہیں لگایا ہم کو چھینے نہیں دے رہا تھا نہانے کے لیے ہم کو نادی میں جانے دے رہا تھا پانی کے لیے آپ کیا کرتے تھے ہم آتے جاتے جو لوگ رہتے تھے اور کو کبھی دیکھتے رہتے تھے ہم اسکل سے اور بولے بلالتے تھے اور چلو یہ پانی دے تو بھائی ہم کو اس طرح سے آپ کو چھے دن رکھا گیا جی تو آئیسولیشن جو ہوتا ہے وہ تو دو ہفتے کا ہوتا ہے جنرلی تو آپ کو چھے ہفتے کے بعد خواستے بیباد کی لوگ ملنے آئے اور پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں ہاں یہاں جیسے رہ رہے ہو ایسے آپ گھر پہ بھی رہ سکتے ہو تو آپ چلے جاؤ گھر پہ ملکہ گھر کے کہیں آنگان میں ہم کے پیڑ ہو یا تو کہیں جھوپری ہو گا رہا ہو ایسے جگہ پہ آپ سرکشی درہو اور ملکہ کورنٹین پہ رہنا ملکہ یہاں جیسے رہ رہے ہو ایسے گھر سے بھی کھانا ملکہ کھانا کی ملکہ کوئی فکر نہیں ہوگا جو آپ وہاں سے نکلے تھے چندرپور سے تو آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کو ہر جگہ پر بائیویٹ ٹرکوں میں بٹھایا گیا تھا آپ نے بوسا والا ٹرک میں بیسے سے روستہ نہیں کی گئی تھی تو آپ ابھی کہاں پر ہیں اور ابھی کیا پر سبھی ہے مرتمان صاحب ہمیں ابھی سکتم ہیں صحیح ہے ابھی آپ کے گاؤں میں آپ کے علاوہ اس طرح سے کواسی مذہر اور کتنے لوگ آپ پر آئے ہیں 25 لوگ ہیں صاحب تو سبھی لوگوں کو اسی طرح آئیسیلیشن سینٹر میں رکھا گیا تھا جی جی بلکل اسی طرح رکھا جائے تھا اسی طرح آئیسیلیشن سینٹر میں رکھا گیا تھا تو کیا وہاں پہ کوئی دوکٹر آئے تھے آپ کی بیچارچ ہوئی سکریننگ کوئی تیمپریچر چیکنگ کوئی تھوک کا ٹیسٹ نہیں تھوک کا ٹیسٹ نہیں ہوں ہم کو پتا نہیں کونسے یہ ہمارے خوپری پہ لگا دیئے تھے روپ سے آج ہوا جی تیمپریچر چیکنگ جی جی تو وہاں پر ہوا تھا اسکول نہیں ہوا سکول میں پہنچنے کے پاس تو راستے بھر میں کہیں پر بھی آپ کی تیمپریچر چیکنگ کچھ نہیں راستے میں نہیں وہاں حاملہ میں بول رہا تو ہمارے ساتھ کی طرف ڈر گئے پولیس والے ان کو بولا میں نے کہ ہمارا گرام پنچ آدمی ملے ہمارا ہو جائے گا ٹیسٹ ویسٹ ایسے کر کے بول دیئے تو پولیس والے نے پھر ہم کو ٹور نوڑا تک پچھا دی حاملہ سے تو دوستو یہ ایک ایک بار ہم کو یہ دیکھنے ملتا ہے یہ جو ریپورٹ ہے یہ ہمارے سامودائق سموداتہ موہن سی لو جو بے تزیلے میں میڈی والنٹس کے لئے کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں مدلال جی کے بارے میں بتایا اور وہاں پر چل رہے نیشنی سنٹر کے بارے میں بتایا یہاں پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ پھر ایک بار کواسی مزدور دیش کے الگ الگ کونے سے اپنے اپنے گھروں جب پہنچتے ہیں اور اس کیس میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے حساب سے اپنے پیسوں پہ اور پولیس والے کی مہربانی سے اور جو پرائیوٹ چلا رہے ہیں ان کی مہربانی سے لوگ پہنچ رہے ہیں سرکار کی طرف سے کئی درستہ نہیں ہو جب وہ گام پہنچ جاتے ہیں تو کہنے کو تو پیسولیشن سنٹرٹ بنایا دیا ہے لیکن کوئی سوویدھا کے نام پر کوئی چیز رکھی نہیں گئی ہے شاید پنچائتوں کو فن نہیں ملا ہے شاید ترے کا کوئی انفرمیشن نہیں گیا ہے کہ کسی ترے کی فیسیلیتی محافت برانی چاہیے دکل بلا کر کے جو کئوس ہمیں دیش پر میں دیکھنے ملتا ہے وہ درہ مدی پردش کی پیسولیلے میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے